پانی پیتے ہیں یہ جنگل کا علاقہ بھی دو سات مرد ہیں لیکن اکیلے بچیاں آتی ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا پہاڑی علاقہ ہے تو یہ علاقے والے رو رہے تھے اور اس طرح ان کی پریشانی کو دیکھ کر بچیاں ڈلی ان کا اور کام نہیں ہے چونکہ گھر میں پانی کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ پانی نہ ہو تو یہ سلسلہ چل سکتا ہے کیسے چل سکتا ہے یقینا نہیں چل سکتا تو اس لیے ناظرین کرام یہ ان بیٹیوں کی خاطر میں خود چل کر آئے ہوں کہاں لندن اور پھر اسلام آباد اسلام آباد سے میں دادن سے ہوتا ہوا موٹروے سے یہاں پر پہنچا ہوں چونکہ پانی ہم نے پلانا ہے سیدنا امام حسین کے صدقے پائنٹن پاک کے صدقے اور کربلا والوں کے صدقے وہ مندس محرم کو لوگ سبیل لگاتے ہیں تو میں نے یہ ایک تحریک شروع کی ہے اور کربلا شریف میں امام حسین کی بارگاہ سے اس سلسلے کو شروع کیا حضرت ابباس کے بازو قلم ہوئے انہیں پانی نہ ملا آئیے حسین پاک کے ماننے والوں پائنٹن پاک کے ماننے والوں آپ سے گزارش کروں گا آگے بڑھئے اور بڑھ کر ان بچیوں کی مشکلات کو اپنی بچیاں سمجھتے ہوئے ان کی مشکلات کو حل کی دی اگر میری بیٹی بھی یہاں پانی برنے آئے تو کیا معاملہ ہوگا تو میں ان بچیوں سے بھی اگر تھوڑا سا میں پوچھ بیٹھے بچے سلام علیہ بیٹھے انشاءاللہ ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں یممہ جی یہ جوان بچیاں جو یہاں پانی برنے آتی ہیں یہ بڑی مائے پانی برنے آتی ہیں یقینا یہ ہم سب کے لئے پریشانی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں intestinal ótif至 پانی برنے آتی ہیں اور برنے آتی ہے استzonانات پانی مائے پ På پانی بیٹھ wants موسیقی 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 بہترین کی تلیجی پچھا ہے اور تشباہ سے دیادی تفتیم چلیں ان کو سن گزر پہنے آج آئیں بہترین ٹی ایک منتا آپ کھڑی ہوئے ہیں ان کو گزر پہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام اس وقت ہم جنگ سے تقریباً پچاس میل کے فاصلے پرے گاؤں ہیں دو آباد اس کا نام ہے میں اس گاؤں میں حاضر ہوں جو ہماری راشن کی سکیم ہے کہ جو غریب لوگ بیچارے جن کی آمدنی نہیں اور وہ گزر اوقات بڑی مشکل سے کرتے ہیں ان کے گھروں میں مہانہ راشن پہنچایا جائے جس میں آٹا، پینی، گھی، ڈالے، مسالہ، چائے اور خوشک دودھ تاکہ یہ جو غریب لوگ ہیں سفید پوش ہیں جو بیچارے کسی کو مانگ بھی نہیں سکتے حصت اس گاؤں کے محترم ممتاز جناب حافظ محمد رمضان سیانوی صاحب میرے ساتھ ہیں تو انہوں نے لسٹ بنائی ہے جو جہاں اس گاؤں میں غریب لوگ ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف چلتے ہیں یہ پہلا گار ہے یہاں دعا کا جس میں ہم حاضر ہو رہے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے حالات ہیں جن اپلے گھردے کنے بندے ہیں نو بندے ہیں نو بندیا. تو انجن جائیتی تو آری آمدنی تُا کی ذریع ہے؟ انجن جائیتی یہ صلاحا پا ہے میں صلاحا نگ اپنی چند بعد انجا سکتا ہے یا نہ شکتا ہے چند دور غلط کنیس کے في quatro نائی باغبار کی ہے؟ انجن اب اس نے فائه کہ مثال ہو گئی ساڑے بیٹے ساڑت ہو گئی ساڑے بیٹے ساڑت ہو گئی ساڑے بیٹی آئی ناظرین کرام یہ دعابہ کا گھر ہے خادم حسین صاحب اس گھر کے سربراہ ہیں ان کی دو بیٹیاں بیوہ ہو چکی ہیں اور جو راشن کا ہمارا منصوبہ ہے کہ لنگر حسینی کے نام پہ ہم یہ راشن جو ہے ان اس کے گھر میں مہجا کریں اور آپ ازرات سے گزارش کروں گا ان کی بچے بھی ہیں اور آپ دیکھ لیجئے کہ میں خود چل کر آئے ہوں دعابہ میں تاکہ دیکھوں کہ ان غریبوں کا حال کیا ہے تو آپ ازرات کی تھوڑی سی ڈونیشن سے انشاءاللہ ان کے گھر کا خرچہ چلتا رہے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ سالانہ ان کی امداد کی جائے اور ہر مہینے ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے تعاون کیا جا آٹا ہے گھی ہے چینی ہے اور سابن ہے چائے ہے یہ چیزیں جو ان کو ان کے گھر میں فرام کر دی جائے آگے لے گھر میں مجھے بتایا گیا کہ یہ غریب لوگ احمد بخش ولد الہ بکس اس کا غریب ہے مزدو ہے اور آئیے ان کے گھر میں یہ ان کا گھر آپ دیکھئے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کنہ توڑا آمد بار کہ کنے توڑے بچے کنے ہیں آج وقت ہی چھیں بچے رہے ہیں کی کام کر دیا آج وقت ہی کنی داری کنی کے لفظ جانے ہیں دو سو کدیرہ سو کدیرہ نہ جائے بچے سکول جاندے ہیں بچے کئی پڑھن ویانتے ہیں کئی جار وزیران میں چھوٹے ہیں چلو ناظرین کا ہم یہ ہمارے بھائی احمد بخش ہیں مکان بھی ان کا بیتر ہے کہ اس بیچارے نے کوش کر کے بنایا ہے یہ آگے چھپر ہے تو اس کو مزید بھی ہم بیتر کر سکتے ہیں اور ان کا مہانہ خرچہ جو ہے آپ پچاس پاؤنڈ صرف ایک مہینے کے اور سال کے اگر آپ دیں گے تو چھے سو پاؤنڈ اگر دے دیں گے ایک سال کا تو اس بیچارے کا مہینے کا خرچہ سال بھر کا چلتا رہے گا تو میرے آنے کا مقصد یہ کہ خود جا کر دیکھوں کہ لوگوں کا حال کیا ہے مہنگائی دیکھ لیگی آٹا کتنا مہنگا ہے چینی کتنی مہنگی ہے اور پھر یہ بجلی تو ہے ان کا بل وغیرہ وہ سارے اخراجات ہیں تو یہ غریب مزدور ہے اور مزدور کی خدمت کرنا کسی حاجت مند کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے بندے کی حاجت پوری کرو میں تمہاری حاجتیں پوری کرنا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کینہ توڑا غلام جعفر صاحب کیڑا نمبر تھا اسلام علیکم کنے بچے نے توڑے چار دے چار دے چار دے سیکل تے پھری لڑا پھلا دی کلفیا لڑا دے کلفیا دے کام کر دے کنے مہینے دا کنے کمال ہیں گے ساوڑے سو دو سو جہاری بن گے جہاری بن گے چلو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ناظر نے کہا کہ ایک اور ہمارا بائی غلام جعفر یہ دعا بے میں رہنے والا ہے آپ کھتھوڑے سی تعاون سے انشاءاللہ اس کے مہنے کا خرچ چلتا رہ گا اور دعا کریں اللہ پاک اس کے کاروبار میں مزید برکت عطا فرمائے اور مزید اپنے پاؤں پر یہ کھڑا ہو سکتے ہیں موسیقا 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 موسیقی 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 ہے اور بے کوئی مرد نہیں ہے اور یہ اممہ دین کا کمرہ ہے اس میں آپ دیکھیں کوئی بجلی نہیں ہے یہ چاپ آئی ہے جس پر اممہ دین کے وقت اور یہ ان کا چولا ہے یہ چولا ہے یہ کھانا پکایا ہے تو یہ آپ دیکھ لی دیئے ان کی حالت جو ہے یہ چھت پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ محاملات کیا ہے تو یہ اممہ جی بیچاری گرمی میں پڑھی بجلی بھی نہیں ان کے آئے تو آپ حضرات کو اللہ پاک نے دیا ہے اممہ جی کا کمرہ بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے پنکھا ہم ان کو محیہ کر سکتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب پھانگائی یہاں پر دوہبا کی بستی میں جنگ کے علاقے میں انشاءاللہ اللہ یہ اممہ جی یہاں پر جو عبار کی زندگی کی باقی سانسے ہیں وہ یہاں سکون سے جو ہے وہ محیہ کر سکتے ہیں تو مریض کے لیے میاں کی تک سلام علیکم ناظرین اکرام ایک اور دعابہ کا ایک اور گھر یہ غریب ہمارے مسلمان بھائی کا گھر ہے جہاد کے رہنے والے ہیں معاملات آپ کو پتا ہے اچھے نئی مالی مزدور ہیں کبھی جہاڑی ملی کبھی نہ ملی ایک گھر کچھا ہے اور آئیے دیکھتے ہیں ان کی حالات کیا ہے ہلاں علیکم چھے جماعتیں دھونکی کرنا کوئی کام نہیں لب دا اچھا ناظرین کام یہ ماں جی ہیں بیوہ ہیں ان کا یہ بیٹا ہے جوان ہو چکا ہے لیکن چھے جماعتیں پڑا ہے اور کام ان کو یہاں پاکستان کے حالات کیا ہیں آپ کو پتا ہے مہنگائی کتنی ہو چکی ہے اس ویچارے کو اب کام نہیں ملا یہ باپ جو تھا اس نے کوئی مکان بنایا فوت ہو گیا پرانا مکان ہے اب ان کی یہ بیٹی ہے یہ ان کی جوان بیٹی ہے اب آپ دیکھ لی گی اور کوئی سر پہ ان کا مددگار اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں اللہ پاک نے ہمارے امتحان لیا ہے کہ تمہیں مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے تو یہ بیوہ خاتون ہے کوئی میری ماں پائنٹن پاک کے نام پر اہل بیت اتحار کے نام پر سیدہ زینب کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے اس ماں جی کا مہانہ جب تک بیٹا قدموں پر کھڑا نہیں ہوتا یا اس بیٹے کو ہم کوئی کاروبار کاروبار جو ہے اس کے بچے کو ہم کچھ مال دے کے جو ہے وہ دے سکتے ہیں تو میرے آنے کا یہاں دعابہ جنگ سے پچاس میل کا فاصلہ ہے کافی نمبہ سفر کر کے حاضر ہوا ہوں تاکہ یہ جو نیکی کا کام ہے عام طور پر لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ حالات کیا ہے میں خود چل کر آیا ہوں تاکہ دیکھوں کہ واقعی مستحق ہونا اور آپ کی امانتیں صحیح ہاتھوں میں پہنچیں یہ میرا فرض ہے آپ کی جو امانتیں میں پہلے بغداد شریف گیا بغداد میں آپ جانتے ہیں یتیم بچوں کی وہاں خدمت کی وہاں پر جو صادات بیوگان تھے ان کی خدمت کی اب یہ ماں جی ہیں بیوہ ہیں خامد فوتو چکا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے کاروبار نہیں ہے کوئی حافظ صاحب ہے یہاں امام صاحب کو چھونوں نے خدمت کر دی کسی اور نے خدمت کر دی تو اللہ پاک آپ کو عزت دے آئیے اسے ہماری بیوہ بہن کے آپ مدل کر سکتے ہیں ناظرین اکلام ایک اور گھر میں ہم حاضر ہوئے ہیں یہ گھر آپ دیکھ رہے ہیں بھئی آپ کا نام کیا ہے یہ گھر آپ چاہیے ہو اسے ہمارے یہ دیکھئے ناظرین اکرام لاہور میں گیا وہاں کوٹھیاں ہیں بنگلے ہیں یہ بھی ایک دیکھئے یہ آپ کا کمرہ ہے یہاں رہتے ہیں یہ ہے یہ ہے نہیں رات کو کہا رہے تھے نہیں یہ تو ملشین دے کمرہ ہے نا تو اٹھا کمرہ کے لئے یارجی شرم دے ہو اوہ تیار باب دے ہو میں دو یہ کیوں بھی خاندے پہے ہو ادھا دھو رہا دا ہے نا کمرہ سلام علیکم ناظرین کام ایک اور گھر میں دو آبا تحصیل وزیلہ جھنگ یہ شاہ جیونہ اور قادر پورا کے قریب یہ گاؤں ہے دو آبا ہے تو اس میں آپ دیکھئے کہ یہ گھر ہے ایک اور قریب کون ہے یہ مزدوری کرتے ہیں کنے توڑے بچے نے تین تین بچے نے توڑی دے گا گھر آلی توڑی کن در لے کون مازور نے کنہ دے نہیں کن در لے گھر آلے توڑے بار سے لے گھر آلے ٹھیک کہتے توڑا کنے اٹھ دے امدنی توڑی مہنے دے گھنی ہے امدنی دے امدنی دے اچھا شے پی تھی ہندی شے پی ہندی ناظرین کام ایک اور ہمارا بھائی یہ غریب ہے اور بچے اس کے تین ہیں اگر مہینے کا اگر ہم ان کو راشن کوئی آٹا چینی ہر مہینے ان کے گھر آ جایا کرے بچارہ آسان زندگی بسر کر سکے گا آپ کی تھوڑی سی انداز سے اس کا کتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے آپ شاید اندازہ نہ ہو میں جہاں پر گرمی میں ہوں اس وقت آپ سورج دیکھیں اس کی تب تشکیہ بجلیے کریں بجلیے کریں موسیقی 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 اسلام علیکم کی نات آڑا ہے؟ آتا آج آتا؟ کی نات آڑا ہے؟ اسلام علیکم کی نات آڑا؟ آتا آجا، کی کم کرتے ہو؟ بیاری ساڑی کریں بیاری لف جاندی ہے؟ بیاری ساڑی کریں بچے کنے نتاڑے؟ پاچھے؟ اگر سال اگر ساڑی کریں فخری Allесть بچے کی آساح طابق رحت و ہشتانی مقاقمة بچے کنے دستığا ہے؟ پاچھے واق شوٹا بچے لیوں ماں قال آپ دیکھیں چھوٹا بچہ ہے ان کا تو اب یہ بچارہ گرمی میں انباب کی طرح جا رہا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تھوڑا سا آپ کا تعاون ہوگا تو مہینے کا جو تعاون ہے انشاءاللہ تارا یہ راشن سکیمہ ہم نے لنگر حسینی اس کو نام دیا ہے تو لنگر حسینی میں آپ اپنا حصہ ڈالیے اور یہ ہمارا مزدور بھائی یہاں دعابہ گاؤں میں میں کہاں برمنگم لندن وہاں سے حاضر ہوا ہوں اس لیے کہ ان کی مدد کی جائے ان کے بچوں کو ہم اچھی تعلیم دے سکتے ہیں کپڑوں کا انتظام کر سکتے ہیں اور ایک کو خوشی دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے گا میں کہا کرتا ہوں عاملوں پر آپ لاکھوں لگا دیتے ہیں یہ آئیے راستہ بنائیے غریبوں کی مدد کیجئے اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ پاک اپنا کرم فرما دے گا یہ میرا بھائی عطا دعابہ بستی کا ہے ہر مہینے آپ اس کو خرچہ بے سکتے ہیں رپورٹ آپ کو پہنچ جائے کرے گی ٹیلی فون نمبر بھی اگر یہاں اس علاقے کے یہ حافظ صاحب ہیں یہ انگرانی کریں گے حافظ محمد رمضان سیالوی صاحب یہ امام صاحب ہیں یہاں پر خطیب صاحب ہیں یہ اس گاؤں کی سرپرستی کریں گے اور جو امانتیں ہوں گی جو بھی ہم لنگر ہوگا آٹا ہوگا چینی ہوگی دال ہوگی ان کے حوالے کیا جائے گا یہ عالم دین امام بھی اور امام ہی قوم کا سردار ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے کیئر اینڈ ریلیف فاؤنڈیشن کے اس گاؤں کے نمائندے ہوں گے جو آپ کے اتیات ہوں گے ان کے تک پہنچ جائیں گے اور پھر انشاءاللہ عزیز یہ ان تک یہ پہنچا دی جائیں گے اور پھر رمضان شیف آنے والا ہے اگر ہم رمضان شیف سے شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہو جائیں موسیقی اسلام علیکم بیٹا کیا اللہ ٹھیک ہے کیوں شکلے جانی ہے آج نہیں گئی چھوٹیاں نظر ہو چھوٹیاں نے ایک ہی کر رہی ہیں چھوٹیاں 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 ناظرین اکرام یہ چھوٹی سی بچی آپ دیکھیں اس گرمی میں دھوپ میں اس جگہ پہ یہاں میرے جائسے بندے کا آپ جیسا کھڑا ہونا مشکل ہے یہ آگ جلا رہی اس آگ اس سے جلا رہی بچی کے پاس کوئی یہاں پہ نہیں ہے کہ کچن ہوتا اور یہ وہاں پر اندر چائے پکا سکے لازمی بات ہے ماں کے لئے چائے پکا رہی ہوگی تو دنیا میں کتنے غریب لوگ ہیں ایک طرح وہ ہیں جن کے کتے مکھن کھاتے ہیں جن کے کتے جو ہیں وہ ائر کنڈیشن کمروں میں ہوتے ہیں اور ایک طرح یہ انسان کی بچی مسلمانوں کی بچی اس بچی کا حال یہ ہے کہ یہاں پر آگ میں چائے پکا رہی تو میں چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی ان کا گھر جو ہے اس طرح بن جائے کہ یہاں پر ایک شیڈ بھی بن جائے اور کمرہ بھی اچھا ہو جائے تاکہ یہ جب اس کو چائے پکانا ہو تو یہ دوپیر آپ دیکھیں نا سورج کتنا ہے اور گرمی جو ہے شدت کی ہے تو میں یہی آپ سے گزارش کروں کا مہنہ مہانہ راشن بھی اور ان کے مکان کو بھی اگر آپ بنانا چاہیں تو آپ اپنے فنڈ دے سکتے ہیں انشاءاللہ یہ کیر ایرلیف فاؤنڈیشن کے زیر احتمام یہاں تک پہنچیں گے علامہ السیالوی صاحب یہاں پہنچائیں گے آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان غریبوں کی مدد کیجئے السلام علیکم کیا کہ وہ کارے مجھے آنچہ ہے چین آپ کو ایک راکھنیاں نور محمد دور محمد دور محمد کیونکہ عمرت لئے ستھو ستھو پہ بچے کیونکہ بچے جس چار زیادہ ناہرکل پانچ دن پرانہ چھو پہ کیا کاروبار کی ہے تھے مائل اب کیا کٹرندہ روک کے رینکل چرے جگو پہ ہون کی کھرچہ کیمیں چلتہ مائلے گا سمچسنا آپ تالہ دیننا تو بچے سکولے جاندے ہیں مسیطے جاندے ہیں نا کی دست ہے نور محمد یہ جو بچی تھی وہ جو چائے پکاری تھی یہ نور محمد صاحب کی بیٹی ہے اب ان کی عمر ساٹھ سے اوپر ہو چکی ہے پہلے یہ کماتے تھے پسدوری کرتے تھے اب بچے چھوٹے ہیں کام نہیں کر سکتے یہ لنگرے حسینی کے مشن کو آپ حضرات میں آگے بڑھانا آئے تاکہ یزیدیوں کو پتا چلے کہ حسین کا لنگر صرف دس محرم کو نہیں جاتا حسین پاک کا لنگر سارا سار دیتا یہ لنگرے حسینی ہے اور حسینی سبیل چاری ہے انشاءاللہ میں چاہتا ہوں میں واپس اب برطانیہ آ رہا ہوں اور نور محمد کے لئے کون ہے میرا بھائی جو سال کے چھے سو پاؤنٹ پیش کرے تاکہ ہم ان کو سال کا خرچہ ہر مہینے راشن آتا رہے گا ان کے گھر میں اور آپ کو یہ نور محمد دعائیں دیتا رہا کہنا نہیں پڑے گا کہ انشاءاللہ میں دعا کرو ان نور محمد کے گھر جدو راشن آئے گا تو خود دعا کرنگے انہوں نے بچے دعا کرنگے اللہ پاک تانو اپنے مال صحیح جگہ تے خرچ کرنگی اللہ پاک توفیق عطا کرنا ہے نور محمد صاحب اے بچے نے بڑی بیٹی ہے اے چھوٹے بچے نے کل پانچ بچے نے پانچ بچے ہیں مہینے دعا کرنگے انشاءاللہ تو انہوں دعا دینگے گھر دعا کرنگے مزدوری بندہ نہیں کر سکتا نور محمد دی حالت دیکھ رہے ہو کہ ان پیٹ سال دی عمر ہے مزدوری آس دو پچ گڑی مزدوری کی تھی جائے پاکستان دی مہنگائی دی حالات وڑے سامنے کلی مہنگائی ہے میں چاہوں گا کہ انہوں غریب بچے ہیں دی لنگر حسینی ہر مہینے انہوں راشن پہنچنا رہے گا انشاءاللہ تو یہ میں گارانٹی دینا علامہ سیالوی صاحب دے زیرے تمام انشاءاللہ اس گاؤنوں پانی جراب حافظ محمد رمضان سیالوی صاحب دے سرپرستی انشاءاللہ اے تھے مرسل دے امام بی نے پناہ دے سرپرستی حضور سیال لاجپال فیر سیال دے خادم نے تو نا دے نسبت نال انشاءاللہ اس پینڈے نو پیز پہنچ جائے گا